بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین اس پروگرام میں سپریم کورٹ کی ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس خبر کا ناظرین جو تعلق ہے جو تحریک انصاف کے جانب سے سپریم کورٹ پاکستان میں جو متفورق درخواست دائر کی گئی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کے خط کے اقلاف وہ درخواست بھی بظاہر اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس اپلیکیشن کا جو دینے کا مقصد تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا ہے وہ پلان بھی پاکستان تحریک انصاف کا بڑھ گیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے سپیکر قومی اسمبلی کا جو خط ہے جو الیکشن کمیشن کو لکھا گیا اس پر وضاحت مانگی جائے اب ناظرین ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ وضاحت سپریم کورٹ سے نہ آسکے کیونکہ چیپ جسو پاکستان جسس قاضی فائصہ کے جانب سے جو سپریم کورٹ کی ریسٹار صاحبہ ہیں جزیلا سلیم ان سے نو سوالوں کا جواب مانگ لیا گیا ہے اور نو سوالوں کا جواب ناظرین کس معاملے پر مانگا گیا ہے جو چودہ سیدنبر کو آٹھ ججز کی جانب سے جو وضاحت جاری کی گئی تحریک انصاف کی اپلیکیشن پر اور تحریک انصاف کی اپلیکیشن سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی وضاحت کے لیے بارہ جولائی کے فیصلے کے اقلاف پچیس جولائی کو الیکشن کمیشن نے وضاحت کی درخواست دائر کی تھی جس پر پچاس روز کے بعد چودہ سیتمبر کو وضاحت جاری کی گئی تھی اب اس وضاحت میں کیا ہوا تھا اس وضاحت میں ہوا یہ تھا کہ تحریک انصاف کا جو متفرق اپلیکیشن تھا جو متفرق درخواست تھی اس میں لکھی گئی باتوں کو ایکسٹرپ کر لیا گیا اور جو سوالات تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اٹھائے تھے ای سی پی کے جانب سے ان تمام سوالات کو رد کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جو خبر جو نو سوالات کا قاضی فائصد صاحب نے جواب مانگا ہے ریسٹار صاحبہ سے یہ اس معاملے پر آنے سے پہلے آپ کو بتا دے جائیں کہ چند روز پہلے سپریم کورٹ کے ڈپٹی ریسٹار کی طرف سے ایک نوٹ بنا کے سپریم کورٹ کی ریسٹار صاحبہ کو بھیجا گیا تھا جس میں چودہ ستمبر کی جو آٹھ ججز کی وضاحت ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی متفرق درخواست ہے اس پر سپریم کورٹ نے کوئی وضاحت جاری کی ہے اور وہ وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کی گئی ہے ڈپٹی ریسٹار نے سٹار صاحبہ کے نوٹس میں یہ بات لے کے آئے تھے کہ یہ آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو گیا میڈیا پہ چل گیا لیکن جو متلکہ برانچ ہے جہاں پر یہ آرڈر آنا چاہیے تھا اس آرڈر کی فائل آنا چاہیے تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں پہنچا اور یہ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جاری کر دیا گیا اس پہ ناظرین سٹار صاحبہ کے جو لیٹر لکھا گیا مکمل خاموشی رہی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اور آج آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک نئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے کہ سپیکر صاحب کا جو خط ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو مقصود نشستیں الاؤٹ نہ کرے اور الیکشن کمیشن کو بارہ جولائی کے فیصلے پر منوان عمل درامت کرنے کا حکم دیا جائے تو نئی درخواست جو طریق انصاف نے فائل کی ہے اس درخواست کے فائل ہونے کے بعد ایک لیٹر ہمیں ذرائع سے ملا ہے اور اس لیٹر میں ناظرین نو سوالات ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی ریسٹار صاحبہ سے پوچھے گئے ہیں اور یہ جو لیٹر ہے جو نوٹ ہے یہ قاضی فائصہ صاحب نے تحریر کیا ہے اس میں نو سوالوں میں اس ناظرین پہلا سوال یہ ہے ہر سوال کی اپنی ڈیپتھ ہے ہر سوال کی اپنے کانسیکوینسز ہیں یا اس کا کچھ فوکس ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یعنی یہ درخواستیں کب دائر کی گئے تھیں سپریم کورٹ میں اگر کوئی پٹیشن کوئی درخواست یا مسلیلنی سے اپلیکیشن فائل ہوتی ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس پہ ڈیٹ آ لی جاتی ہے اس کو نمبر اللہر کیا جاتا ہے سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ کب یہ درخواستیں جو الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لئے رجوع کیا اور اس وضاحت کے جواب میں جو تحریک انصاف کی درخواست آئی یہ کب دائر کی گئے دوسرا سوال چیف جسرز کادی فائل سٹار صاحبہ سے یہ پوچھا ہے یعنی یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے یہ اپلیکیشن آپ نے جو ایسی پی کی ہے جو تحریک انصاف کی آپ نے پریکٹیسن پوچھو کمیٹی کو کیوں نہیں بھیجوائیں وہاں پہ کیوں ایجنڈے پہ نہیں شامل کی گئیں اس کا سوال کا جواب مانگا گیا ہے اور پھر ناظرین اگلا جو سوال ہے جو سب سے ہام ہے کہ یہ درخواستیں کیسے فکس ہوئیں اور پھر without causeless کیسے آپ نے causeless issue نہیں کی یہ کیسے فکس ہو گئیں اور پھر disclose بھی نہیں کیا گیا کہ fixation کی date کے کہاں فکس کی گئیں اور کب فکس کی گئیں اس سوال کا جوابی مانگا گیا اور پھر آگے جو چوتھا سوال ہے پانچوں سوال ناظرین وہ اور بھی بڑا اہم ہے چوتھا سوال یہ ہے did the office issue notice to the parties and to the attorney general یعنی آپ ان درخواستوں کے اوپر ایک order جاری ہو رہا ہے ایک وضاحت آ رہی ہے لیکن کیا چیمبر ہیرنگ کا جو اس order میں لکھا گیا ہے وضاحت میں لکھا گیا ہے اس کے لیے متعلقہ فریقین تحریک انصاف election commission کو کوئی notice جاری کیا گیا اٹرنی جنرل کو notice جاری کیا گیا پانچوں سوال in which courtroom our chamber were the application heard any by whom اب یہ ناظرین سوال بڑا گہرا ہے کیونکہ جس روز یہ وضاحت جاری کی گئے اس روز کے بعد اس وضاحت کے جاری ہونے کے بعد یہ سوالات یا چہمگویاں کہلیں یا کیا سرائیاں کہلیں یہ ہو رہی ہیں کہ ججز نے کس چیمبر میں بیٹھ کے جو تحریک انصاف کی application تھی جو election commission کی application تھی اس کا جائزہ لیا اس کے ساتھ attach جو دستاویزات تھے ان کا جائزہ لیا تو کس چیمبر میں بیٹھ کے سنا گیا کوٹ میں کیوں نہیں سنا گیا تو اس میں جو پانچمہ سوال ہے وہ یہی ہے انویچ کوٹروم کس کمرہ عدالت میں oblique چیمبر اور کس چیمبر میں یہ application سنے گئی اور کس نے سنی یعنی کس جج نے سنی یہ بھی پوچھا گیا ہے بہت سارے ناظرین سوالات تھے اس وضاحت کے حوالے سے کہ کس جج صاحب نے order پاس کیا کہاں کس چیمبر میں سمات ہوئی تو اس سوال کا جواب اب ریسٹار سے بنے دینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس سوال کا جواب دیتی ہیں چھتا سوال یہ ہے یعنی آپ نے order جاری کرنا ہے order سنانا ہے اس کے لئے causless issue کیوں نہیں کی گئے ساتھوں سوال یعنی آپ نے ایک order جاری کرنا ہے اس کے لئے آپ کے causless جاری کرتے ہیں کہ فلان ڈیٹ کو یہ announcement فلان کوٹ روم نمبر میں سنانے کے لئے fix کر دی گئی ہے تو یہ announcement کیوں نہیں fix کی گئی یہ کیوں نہیں بتایا گیا اور آٹھوں سوال ہی ہے without first be positing the original file یعنی جو original file ہے متلکہ برانچ میں جمع کرانے سے پہلے and the said order in the supreme court branch office how was the said order uploaded on the website یعنی original file اور جو order supreme court کی website پہ جاری کیا گیا original file اور order جو ہے متلکہ برانچ میں جمع ہونے سے پہلے order supreme court کی website پہ کیسے آ گیا اور نومہ سوال یہ پوچھا گیا ہے who directed the uploading of the said order on the supreme court website کس کس نے order کیا تھا کہ یہ order سپریم court کے website پہ upload کر دے جائے اب یہ قاضی فائصر صاحب نے 9 سوالات سپریم court کے سٹار صاحبہ سے پہنچے ہیں اس کی کچھ depth ہے کچھ consequences ہیں ان سوالوں کے جواب آئیں گے تو مزید خبریں سامنے آئیں گی کہ کب درخواستیں دائر ہوئی تھی اور پھر ان کو fix کرنے کے لیے notices کیوں نہیں کیے گئے متلقہ فریقین کو کیوں نہیں بلایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کس court room میں اور کس چیمبر میں اس کی ہیرنگ ہوئی اور کس جج صاحب نے کی کیا تمام آٹھ ججز چیمبر میں موجود تھے یا صرف ایک جج صاحب نے ان درخواستوں کا جائزہ لے باقی جج جج کو بتا کے یا ان کی کنسنٹ لے کے آرڈر جاری کر دیا اور پھر آرڈر کی آنانوسمنٹ کے لیے fixation date اور اس کا causless کیوں نہیں جاری کیا گیا اور پھر original file کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جو case record ہے وہ original file ہے ہیں لیکن اس particular development کے بعد یہ جو قاضی صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اس کے بعد جو آج سپریم کورٹ میں تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی ہے جو سپیکر صاحب میں خط لکھا ہے اس خط کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور سپیکر صاحب میں election commission سے کہا ہے کہ کی ہے اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درامت اس لئے نہیں ہو سکتا کہ نئے قانون کا اطلاق کرے گا تو اس نئی درخواست میں تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ آپ جو سپیکر کا لیٹر ہے اس کو قرار دیں کہ اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ اس پر عمل درامت کرنے کا حکم دیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ یہ درخواست جو آج تحریک انصاف کی آئی ہے اور قاضی فائصد صاحب نے جو نو سوالات اٹھائے ہیں اس کے بعد تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ درخواست ہے ان نو سوالوں کا جواب آنے سے پہلے یہ کہیں فکس ہوتی ہوئی یہ اس کے اوپر کسی قسم کی وضاحت جاری ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو آج تحریک انصاف کا جلسہ ہوا لاہور میں اور لاہور کا کہنا موشی منڈی میں اس سے پہلے جو جلسہ ہوا تھا وہ بھی یہاں پر سنجانی میں موشی منڈی کے مقام پر تحریک انصاف کو جگہ دی گئی تھی کہ یہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں اب ناظرین جلسہ تحریک انصاف نے کر لیا تین سے چھے بجے کا وقت دیا گیا وہ یہ ہے جو علی منڈ گھنڈا پور صاحب ہیں پی ٹی آئی کی باقی قیادت تو پہنچی شعب شاہین صاحب پہنچے باقی پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے تقریر انہوں نے کی خطاب وہاں پہ کیا لیکن جو علی منڈ گھنڈا پور صاحب ہیں وہ جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے علی منڈ گھنڈا پور صاحب راستے میں رہے گئے لیٹ نکلے تھے غالبا کوئی تین ایک بجے تو یہاں پر اسلامباد میں وہ موجود تھے یہاں سے ان کی گاڑیاں نکلی تھیں بلکہ اسلامباد سے بھی پیچھے تھے تو دھڑایا تو انہیں اپنی گاڑیوں کو بہت لیکن جلسہ گاہ نہیں پہنچ سکے اور انتظام کے جانے سے بڑی سختی سی کہا گیا تھا کہ چھے بجے آپ نے پینڈال میں جلسہ ختم کر دینا ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ شو پاکستان تحریک انصاف کا تھا یہ فلاپ ہوا یا پھر ناکام ہوا جو جلسہ گاہ تک پہنچنے والے تمام راست پہ کھلے رکھے گئے اور یہ بھی ناظرین ریپورٹ کیا گیا ہمارے کچھ ساتھیوں کے جانب سے کہ یہ جلسہ کیا گیا لاہور میں اس کے لیے جو علی من گنڈا پور صاحب وہاں پہ پہنچے تھے لاہور پہنچے تھے جلسہ گاہ تو نہیں پہنچے لیکن علی من گنڈا پور صاحب نے یہ یقین دھیانی کرائی تھی یہ پی ٹی آئی کے جو بیٹ ریپورٹر ہیں ان میں سے ایک سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ علی من گنڈا پور نے جلسے میں انتظامیوں کو غیر ذریعی گفتگو نہ کرنے کی یقین دھیانی کرائی تھی علی من گنڈا پور کی یقین یقین دھیانی کے بعد راستوں کو رکافٹن جو تھی ان کو دور کر دیا گیا تھا اس کا امکان تھا کہ رکافٹن دور کر دی جائیں گی علی من گنڈا پور نے جلسے میں پارلیمنی انداز اور شایستگی سے اپنا پیغام برکر تک پنچانے کا وعدہ کیا تھا علی من نے تقریر سے متعلق سینئر قیادت سے مشورہ بھی کیا تھا علی من کے وعدے کے بعد وفاقی اور سبائی ادارے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو یہ تمام چیزیں تیہ ہو گئی تھیں لیکن گنڈا پور صاحب جائیں چونکہ نکلے ہی دیر سے تھے اور لاہور تک پہنچ نہیں سکے چھے بجے سے پہلے چھے جب بج رہتے تو وہ لاہور سے باہر تھے اور جب چھے بج گئے تو انتظامیہ کی جانب سے چھے بج کے کچھ دیر کے بعد جو سٹیج تھا اس کو خالی کروا لیا گیا لیکن گنڈا پور صاحب نے جب وہ رانستے میں تھے اور اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ سکے تو ان کی جانب سے ناظرین کچھ ہنگامت تھوڑا بہت کیا گیا جس کے یہ سترہ سیکنڈ کا کلپ بھی دے سکتے میں آپ دکھانے جا رہا ہوں یہ گنڈا پور صاحب نے جو ٹرولر ایک کھڑا تھا اور یہ راستے میں کئی پس گئے تھے اس ٹرولر کے کلاشن کوف روکے گئے تھے اگر کوئی یہاں پہ سوال اٹھائے گا کیونکہ چھے بجے سے پہلے یہ باہر تھے شہر سے اور چھے بجے کے وقت جو انتظامیہ تھی اس انتظامیہ نے لاہور کی انتظامیہ نے لاہور جانے والے راستے بند کر دیے تھے تو یہ اپنی تاخیر کی بہر سے باہر پس گئے اور جلسہ گا میں نہیں پہنچ سکے کیونکہ چھے بلے سے پہلے پہنچ تھا اور جب یہ لاہور کے پاس پہنچے جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ لاہور سے باہر تھے اور چھے جب بجے تو لاہور کے داخلی دروازے بنگ کر دیے گئے اور اس میں گنڈاپور صاحب بھی پس گئے اور جہاں تک ناظرین لاہور کے شو کی بات ہے تو اطلاعات ہی آ رہی ہے کہ لاہور کا جو شوئے تھا پاکستان طریقہ صاحب کو دعویٰ کیا گیا کہ ہم کشتیاں جلا کر آئیں گے یہ جلسہ آریا پار ہوگا تو کوئی آریا پار اس جلسے کے طریقے کے بعد وہ ان جلی ہوئی کشتیوں پہ واپس چلے گئے ان جلی ہوئی کشتیوں پہ واپس چلے گئے اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پہ جو یہ شو تھا تحریک انصاف کا لاہور میں جو بڑے دعوے کیے گئے وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور چھے سات ہزار سے زیادہ چھے سات ہزار سے بڑھا کے اس کو ڈبل بھی کر لیں تو تب بھی ایک فلاپ شو تھا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ